بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنو انفکو مما رزقناکم من قبل ان یعطی یوم ان یعطی یوم لا بیعن فیه ولا خلط ولا شفاہ والکافرون ہم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّوْنَا عَلَى النَّبِي یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمنا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابکہ یا حمد اللہ صلاة والسلام علیکہ یا خاتین والعبیاء والمرسلین وعلى آلکہ وصحابکہ یا رحمت اللہ مرادران اسلام اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعت المبارک کی رحمتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے میں کافی دیر سے آج پہنچا ہوں مجھے تقریباً پونہ گھنٹہ ہو گیا ہے مسجد صرافہ سے نکلے ہوئے اور یہ پانچ منٹ کا راستہ آج پونے گھنٹے میں تیہ ہوئے سبب یہ تھا کہ شیعہ عزرات میں اعتجاجی جلوس نکال رکھے اور پولیس کافی تعداد میں کچھ معاملات ایسے تھے کہ پولیس والوں نے بھی اس جلوس کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا لمبا چکر کٹ کے ہمیں ایریے سے ہو کے ہم بولے سے پھر کے پھر یہاں آئے ہیں تو تقریباً پونے گھنٹے تک میں پہلے یہاں فوارا چوک میں ادھر شیشیاں والا دروازہ پھر فوارا چوک یہاں جلوس اور پولیس کی جو کسرت تھی اس کی وجہ سے پھر ڈی پی صاحب نے کہا کہ آپ اس راستے سے جائیں ادھر حالات اچھے نہیں ہیں تو پھر میں ایک چکر کٹ کے یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے نماز کا وقت چینج کیا ہے آج وہاں ایک بجے میں نے گفتگو ختم کر دی اور خیال تھا کہ سوا ایک بجے تک یہاں بیان شروع ہو جائے گا لیکن چونکہ لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں بطور اعتجاج آج شہر میں شیعہ حضرات جلوس نکار رہے ہیں اور اعتجاجی جلوس میں آپ جانتے ہیں کہ حالات کیسے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن عطا فرمائے وقت اپنے دامن میں اتنی وسط نہیں رکھتا ماہِ رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے اور اس آخری عشرے میں جہاں ہم نے بدنی عبادات کی ہیں نماز روزہ وہاں قرآن پاک نے ہمیں مالی عبادات کا بھی حکم دیا ہے اور آخری عشرے کی بطور خاص جو مالی عبادت ہے وہ ہے صدقہ فطر روزے اس وقت تک مولک رہتے ہیں درجہِ قبولیت تک نہیں پہنچتے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائیں ہم روزے رکھتے ہیں لیکن ان میں کمی رہ جاتی ہے سارے آداب ہم پورے نہیں کر سکتے صدقہ فطر سے وہ کمی پوری ہو جاتی اسلام ہمیں حلال طریقے سے مال کمانے اور حلال راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے خطبہ کے دوران میں نے سورہِ بکرہ کی آیت نمبر دو سو چوون تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایوہلزین آمنو انفکو مما رزقناکم اے ایمان والو ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو اس سے پہلے ایمان والوں کے ذکر سے اے ایمان والوں آیت ختم ہوئی تو کافروں کے ذکر پہ والکافرونہم الظالمون اور آیت میں جو حکم ہے جو مقصود کلام ہے وہ یہ ہے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو مال خرچ کرنے کا حکم ہے تو کافروں کا ذکر کیوں کیا کہ والکافرونہم الظالمون اس لیے کہ کافر اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے کافر اپنا مال ایش و عشرت پہ خرچ کرتے ہیں اپنی عیاشی پہ خرچ کرتے ہیں اور اگر مسلمان بھی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے مسلمان بھی ایش و عشرت پہ مال خرچ کرے تو گویا مسلمانوں نے کافروں کی مشابہت اختیار کر لی اس لیے فرمایا کہ کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ ان کی مشابہت نہ اختیار کرو وہ تو ظالم ہیں کافروں کے ساتھ عملی مشابہت اختیار نہ کرو وہ اپنا مال عیش و عشرت پر خرچ کرتے ہیں تم اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو مال خرچ کرنے کے اعتبار سے قرآن مجید نے تین قسمیں بیان کی ہیں ایک ہے انفاق دوسری قسم ہے اسراف اور تیسری قسم ہے تبذیر انفاق یہ ہے کہ حلال کاموں میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا اس آیت میں انفاق کا حکم ہے انفکو ممار زکناکو حلال کاموں میں جائز کاموں میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا یہ ہے انفاق اپنی ضروریات پر بچوں کی ضروریات پر ماں باپ کی خدمت میں خیش و اقارب کی ضروریات پر خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا محتاجوں اور مساکین یا آفت زدہ لوگوں کی مدد کرنا یہ انفاق ہے اس پر اللہ تعالیٰ عجر عطا فرماتے ہیں لیکن دوسری قسم ہے اسراف اسراف یہ ہے فضول خرچی جو کام پچاس روپے میں ہو سکتا ہے اسے سو روپے میں کروانا ولیمے کی دعوت لاکھ روپے میں ہو سکتی ہے اسے پانچ لاکھ میں کرنا اپنی تھاٹ باٹ کے لیے جا ہو ہشمت ظاہر کرنے کے لیے زیادہ پیسے خرچ کرنا یہ ہے اسراف فضول خرچی جتنی ضرورت نہیں اتنا خرچ کر دینا جو کام سو روپے میں ہو سکتا ہے اسے دو سو روپے میں کرنا یہ ہے فضول خرچی اور قرآن مجید فرماتا ہے فضول خرچ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا تیسری قسم اس سے آگے ہے وہ ہے تبذیر اور تبذیر یہ ہے تے کے ساتھ ہے تبذیر یہ ہے کہ حلال مال حرام راستے میں خرچ کرنا اپنا مال شراب خریدنے پہ خرچ کرنا اپنا مال عیش و عشرت پہ خرچ کرنا حرام کاموں میں مال خرچ کرنا یہ ہے تبذیر ناجائز کاموں میں مال خرچ کرنا یہ ہے تبذیر اور مبذرین کو قرآن مجید نے کیسی وعید سنائی ہے فرمایا اگر شیطان کے بھائیوں کو دیکھنا ہے تو انہیں دیکھ لو جو اپنا پیسہ حرام کاموں میں خرچ کرتے وہ زمین پہ چلتے پھرتے شیطان کے بھائی ہیں جو اپنا پیسہ حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں اگر کسی کو کہنا ہو شیطان تو غصہ آئے گا یا نہیں اور اگر بندہ کامی ایسے کر رہا ہوں کہ اللہ کے یہ شیطان کا بھائی اگر اللہ کے دفتر میں لکھا جائے کہ یہ شیطان کا بھائی ہے جو اپنا پیسہ ناجائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں ان کے اندر شیطانیت پیدا ہو جاتی اس لیے پیسہ خرچ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ میں حلال کام میں خرچ کر رہا ہوں یا حرام کام میں خرچ کر رہا ہوں اصراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا اور حرام کاموں میں خرچ کرنے والوں کو اللہ شیطان کا بھائی کراب دیتا ہے انفاق جو حلال کاموں میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اب انفاق کی بھی مختلف سٹیجز ہیں ایک یہ صرف فرائض زکاة دینا صدقہ فطر دینا ایک ہے صدقہ نفلی اپنی خوشی سے کچھ خرچ کرنا اور انفاق میں آلہ صورت ہے ایسار یُعصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَا اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا خود بھوکے رہ کے کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا یہ ہے ایسار اور بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی آج کل جتنی اس موضوع کی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی آج حوص خودغرضی مفاد پرستی اور اپنے نفع کی سوچ یہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں اپنے علاوہ کوئی دوسرا نظری نہیں آتا میں اور میرا مال بس اسی میں آدمی ساری عمر گزار رہے ہیں میرا مال میرا کاروبار میری اولاد میرا نفع میری تجارت میرا فائدہ یہ اپنے نفع کی سوچ سے وہ باہر ہی نہیں نکل پاتا سب کچھ میرا یہ بھی میرا یہ بھی میرا اس میرے کی سوچ میں ہی وہ اتنا پھنس جاتا ہے کہ دماغ اس کے علاوہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ میرا نفع کس میں ہے دل یہی چاہتا ہے کہ میرا نفع کس میں ہے کان وہی بات پسند کرتے ہیں جس میں نفع کی خوشخبری سنائی جائے زبان وہی گفتگو پسند کرتی ہے جس میں ذاتی نفع ہو اور پیر اسی طرف اٹھتے ہیں جس میں ذاتی نفع ہو دوسرے کے نفع کے لیے تو وہ قدم ہی نہیں چلا تھا حشر سے پہلے حشر بپا ہو گیا قیامت سے پہلے قیامت کا منظر آ گیا کہ انسان مقام انسانیت سے گر کے ایک لالچی جانور بن چکا ہے انسان ایک پیسے کمانے والی مشین بن چکا ہے علام اکبال نے کیا خوب لکھا ہے ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے لوہ انسان کو انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے انسان کو مقام انسانیت سے گرا کے ایک لالچی جانور بنا بیا ہے تو کس جذبے نے خودغرزی کے جذبے نے یہ جو خودغرزی کا جذبہ ہے یہ انسان کو ظالم بنا دیتا ہے اسی سے پہ انسان جھوٹ بولتا ہے دھوکھا دیتا ہے ڈاکہ ڈالتا ہے ملاوٹ کرتا ہے کرائے کا قاتل بن جاتا ہے یہ سارے ظلم اس بنیاد پہ ہو رہے ہیں مجھے اپنے نفع سے غرض ہے دوسرے کا خیال ہی نہیں ہے اور جب صرف اپنے نفع کی سوچ ہو آنکھوں سے حیاء ختم ہو جاتی ہے رشتوں کا اعترام ختم ہو جاتا ہے اور دل سے رحم نکل جاتا ہے انسان بے رحم ہو جاتا ہے جب اس کے دل میں صرف ذاتی نفع کی سوچ ہو اور کسی دوسرے کا خیال نہ ہو اسلام انسان کو ایک لالچی جانور کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ اسلام انسان کو انسان کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے اس کے اندر انسانیت ہو اس مرکمے پہ دیکھنا چاہتا ہے اور انسانیت کیا ہے پھول کے بدلے میں پھول دینا یہ تو رسم دنیا ہے پر پتھر کے بدلے میں پھول دینا سنت مصطفی دفعہ پھول کے بدلے میں پھول تو لوگ دیتے ہی ہیں پر پتھروں کے بدلے میں پھولوں کے توفی عطا کرنا یہ امام علمیہ کی سنت مبارکہ آج ہمیں خود غرضی سے نکال کے اگر فیض رسانی کے مقام تک کوئی چیز پہنچا سکتی ہے تو وہ جذبہ ایسار دوسروں کی خیرخواہی کا جذبہ اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا نفع پرستی اور اپنی مفاد پرستی کی سوچ سے نکل کے نفع رسانی کی سوچ اپنانا اسی کو حضور نے حدیث میں بیان کی ہے خیر الناس من ینفع الناس لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے کبھی یہ بھی سوچیں میری ذات سے کسی کو نفع کیا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خواب دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے آئے اور ان کے ہاتھ میں فیرست ہے پڑھ رہے ہیں ابراہیم بن ادم پوچھتے ہیں یہ کل لوگوں کی فیرست ہے ان کا جو اللہ سے پیار کرتے ہیں یہ ان لوگوں کی فیرست جو اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ ان لوگوں کی فیرست حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا دیکھو میرا نام اس میں ہے فرشتوں نے کہا نہیں تمہارا نام ان میں نہیں ہے تمہارا نام ایک دوسری فیرست میں ہے کہا وہ کونسی فیرست ہے جس میں میرا نام ہے فرشتوں نے کہا تمہارا نام اللہ کے محبوبوں میں ہے محبین میں نہیں محبوبوں میں تمہارا نام ان لوگوں میں ہے جن سے اللہ پیار کرتا ہے کہا میرا نام اس فیرست میں کیسے آگیا ہے فرشتوں نے کہا تم خدمت خلق کرتے ہو اللہ تم سے پیار کرتا ہے تم مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہو اللہ تمہارے ساتھ پیار کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرے اللہ اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہے عمر بن لحس ایک حکمران گزرے جس نے بڑا ظلم و ستم کیا پھر بیمار ہوا بستر مرک پہ پڑ گیا حکیم و طبیبوں نے لا علاج قرار دیا انہوں نے کہا تیری مرز کا کوئی علاج نہیں اب تو لا علاج ہو چکے دوا کا وقت گزر گیا ہے اب دعا کا وقت ہے دعا کروا ایک وقت آ جاتا ہے جب دوائی کام نہیں دیتی حکیموں نے کہا تو اب دعا کروا اس نے وزیروں سے کہا کوئی مستجاب الدعوات فقیر ڈھونڈو جس کی دعا قبول ہوتی ہے اس زمانے میں حضرت صاحب بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی شورت تھی انہیں بولایا گیا عمر بن لحس نے جو چار پائی پہ لیٹا تھا بستر پہ لیٹا تھا اس نے کہا میرے لئے دعا کریں آپ نے فرمایا میری دعا تجھے فائدہ نہیں دے سکتی میری دعا سے تجھے سید نہیں دے سکتی اس نے کہا کیا سبب ہے فرمایا تُو نے لوگوں پہ ظلم کی ہے اگر تُو طوبہ کرے جن قیدیوں کو ظلمن جیل میں رکھا ہوئے انہیں آزاد کرے اور مخلوق کی خدمت کرے تو میری دعا تیرے حق میں قبول ہوگی تُو سچی طوبہ کر جن قیدیوں کو ظلمن جیل میں رکھا ہوئے انہیں آزاد کر اور مخلوق خدا کی خدمت کے حقام جاری کر اس نے چار پائی پہ لیٹے لیٹے ہی وزیروں کو حقامات دیئے کہ جاؤ دیکھو جیل خینے میں جو فلان فلان قیدی میں نے ظلمن رکھا ہوئے اسے آزاد کر دو اتنی دولت فقیروں میں بانٹ دو فلان فلان پاک میں نے ظلمن قبضہ کی ہے وہ حق داروں کو حق لوٹا دو یہ سارے آکام اس نے جاری کیے کہا حضرت میں نے سچی طوبہ کی اب میرے حق میں دعا کریں حضرت صالب بن عبداللہ استستری نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا مانگی عرص کیا پروردگار تیرے بندے عمر بن لیس نے گناہ کی زلت دیکھ لی ہے اب تم اسے نیکی کی عزت بھی دکھا دے پروردگار اس نے گناہ کی زلت تو دیکھ لی کہ حقیمہ طبیعوں نے لا علاج قرار دے دیا اب نیکی کی عزت بھی دکھا دے اس نے طوبہ کر لی ہے اس نے مال تیرے راستے میں خرچ کیا ہے اس نے مخلوق خدا کا ذل واضح کیا ہے اب اسے اپنی رحمت دکھا اب اسے اپنا قرار دکھا اب اسے اطاعت کی عزت دکھا ابھی یہ دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ عمر بن لیس اپنی چار پائی سے اٹھ بیٹھا ہے اور کہنے لگا ہے اللہ کے ولی کونسی دعا کر رہے ہو میں نے اتنی جلدی کوئی دعا قبول ہوتے ہوئے نہیں دیکھی سال بھی ربداللہ تستری نے کہا پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی ہے یا تیری توبہ قبول ہوئی ہے میری دعا بعد میں قبول ہوئی ہے تیری توبہ پہلے قبول ہوئی اگر مخلوق خدا کی دعا لینے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں عمر بن لیس نے دعا لی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے یہ جو تیسرا عشرہ ہے صدقہ فطر پوری توجہ سے ادا کریں یہ شہر المواسات ہے حضور نے فرمایا رمضان شریف باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے خیرخائی کا مہینہ ہے اپنے آئیزہ و اکارب کی خیرخائی کریں کئی ایسے سفید پوش ہوں گے جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے آپ خود دیکھیں کہ کوئی ایسا میری عزیزوں میں رشتہ داروں میں تو نہیں ٹھیک ہے سیلاب کی آفت میں بھی ہمارے بھائی مبتلا ہیں ان کی بھی مدد کرنا ہمارا اس وقت فرض محبت ہے دینی فرضہ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اپنے عزیز و اکارب یہاں جو موتاج ہیں ان کا بھی خیار رکھیں ان کے فرائض بھی ادا کریں اور جو سیلاب کی آفت میں مبتلا ہے ان کی ضروریات کا بھی خیار رکھیں بعض لوگ کہتے ہیں اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو دوسروں کو ہم کیسے دے سکتے ہیں یہی تو میں نے بیان کیا ہے کہ اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دینا یہ ایسار ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے ہیں افتاری کا وقت قریب ہے گھر میں ایک روٹی پکائی گئی ہے دروازے پہ سائل آگئے ہے آپ نے نوکرانی سے کہا یہ روٹی سائل کو دے تو نوکرانی نے کہا گھر میں ایک ہی روٹی ہے آپ کیا کھائیں گی فرمایا میں پانی سے روزہ افتار کرلوں گی رات اسی پر بسر کرلوں گی میرے دروازے پہ آنے والا سائل خالی نہ جائے جاؤ اس سائل کو یہ روٹی اتا کر دو وہ ایک روٹی اس سائل کو دے دی گئی حضور کے خاندان والے حضور کے تربیت یافتہ آلِ اطہار اور اصحابِ رسول وہ ہیں جو اپنی ضرورتوں پہ دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر فرشتے رشک کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر فرشتے رشک کرتے ہیں وقت اپنے دامن میں وسط نہیں رکھتا میں ان ہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ تیسرا عشرہ اگر پہلے دو عشروں میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اب جو دن باقی ہیں یک سوئی کے ساتھ عبادت میں بسر کریں مواسات خیرخائی اور صدقہِ فطر اس کو اپنائیں آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کریں دو راتیں تو گزر چکی ہیں اور تیم راتیں باقی ہیں پچیسے ستائیس رمضان المبارد ستائیسمی رات کو یعنی چھ ستمبر کو عشاء کی نماز نمازِ تراوی کے بعد یہاں جامعہ مسجد سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہو میں سالانہ محفلِ شبیداری کا احتمام کیا گیا ہے جس میں ہم اجتماعی توبہ و استغفار کریں گے ملک کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں اگر اب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے اب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے تو پھر ہمیں سوچنا چاہئے کہ سینے میں دل ہے یا پتھر ہے کہ جو اتنے عبرت کے موقع دیکھ کے بھی عبرت حاصل نہیں کرتا اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان شریف کی رحمتوں کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے نمازِ تراوی کے حوالے سے میں نے کئی دفعہ جواب دیا ہے ان دوستوں نے بھی بڑا زور دے کے کہا ہے کہ نمازِ جمعہ سے پہلے اس کا جواب ضرور دیں تو تراوی کی بیس رکتیں ہیں یہ حضور علیہ السلام سے سنتِ معقدہ ہے صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیس تراوی کی جماعت کراتے رہے ہیں حضرت فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور میں بیس تراوی کی جماعت کرائی جاتی رہی حضرت عبی بن کعب بیس تراویاں پڑھاتے تھے حضرت فاروقِ عاظم عشاء کے فرض اور غتر پڑھاتے تھے اور بیس تراویاں حضرت عبی بن کعب پڑھاتے تھے حضرت عثمانِ غنی بیس ترابیاں پڑھاتے رہے ہیں یہ جو رکو لگے ہوئے نا قرآن پاک میں رکو جتنا عصہ پڑھ کے حضرت عثمان رکو کرتے تھے وہاں آج این لکھا ہوا ہے یہ این سے مراد عثمان ہے جہاں رکو ہے وہاں این لکھا ہوا ہے تو این سے مراد عثمان ہے کہ اتنا عصہ پڑھ کے آپ رکو کرتے تھے ان رکووں کو گنے تو بیس ترابیاں ثابت ہو جاتی ہیں وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس تفصیل کو بیان کروں اگر آپ رکووں کو گنے تو پھر بیس ترابیاں ثابت ہو جاتی ہیں کہ آپ روزانہ جتنا پڑھ کے رکو میں جاتے تھے اگر بیس ترابیوں کے اعتبار سے ان کو گنے تو بیس ترابیاں ثابت ہو جاتی ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ بیس ترابیوں کو روایت کرتے ہیں اور یہ کون امام مالک ہیں فرماتے ہیں ما بتو اللہ رائیتو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری زندگی میں کوئی ایک رات نہیں گزری جس رات میں نے حضور کا دیدار نہیں جنت البقی میں ان کا مزار ہے